اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نانا خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پھر سو فرینڈ آج میں آپ کو بتا دوں یہ میرا ڈریس ہے اور میری جو جولری ہے یہ جولری محل والوں کی طرف سے ہے آپ جولری محل کو ضرور وزرٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ریزنیبل رینڈ پر جولری اور ڈریسز شروانی وغیرہ سب کچھ وہاں پر آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے آپ پر یہ ٹینچمنٹ کی شاپ پر جولری محل والوں کی وہاں پر جائیں ان کو وزرٹ کریں دیکھیں ان کی جولری ان کے ڈریسز ان کی شروانییں بہت زبردست ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ میری جولری اور میرے چھوٹو آسان ایکلس کتنا زبردست ہلکی ہلکی چیزیں لائٹ ویٹ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے اور یہ بلکل جیسے ہی آپ کو میرے ایرنگز نظر آ رہے ہیں اتنے زیادہ یہ ویٹ ٹیبل نہیں ہے بہت لائٹ ویٹ ہے ان کا اور یہ جو میرے گلے میں میں نے چوکر پینایا یہ بھی بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے آپ بھی مہا پر جائیں اور وزرٹ کریں اور مجھے دعا میں ضرور یار دکھیں گا جب بھی آپ دعا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت کیا رکھیں جی تو فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہاں پر سب سے پہلے میں ایس کے اوپر اپلائے کروں گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پر میں اپلائے کروں گی جب بھی میں اس کو اپنی بیس کو بناؤں تو مجھے اس کی جونسی تعداد ہے وہ سمجھ آسکے کہ جیسے جیسے میں اس کو اپلائے کرنی ہوں تو یہ بلکل میری آئی کی جو بیس ہے وہ بلکل پرفیکٹ بن سکے اور جب آپ بھی میک اپ کرتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے کریں تو آپ کو تقریباً اپنی آئیس کا لوگ کا یا آپ کسی کلائنٹوں پر اپلائے کرتے ہیں تو اس کا بھی سمجھ لگ جاتی کیونکہ اپنی آئیس کی بیس جونسی ہوتی ہے بلکل آپ نے لائٹ ویڈ اٹھکی نہ رکھنی ہوتی ہے تاکہ جب بھی آپ اپنی آئیس کو کھولے تو آپ کی آئیس کی کریز نہ بن سکے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی آئیس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا یہاں پر جی فرینڈ یہاں پر میں نے لیا فلور مال کا روز پورڈ اور اس کے ساتھ میں اچھے سے اپنی آئی بیس کو سیٹ کر رہی ہوں آئی بیس سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کنسیلر اپلائے کرتے ہیں ساتھ یہاں پر میں نے آئی برو کے لائنر لیا ہے یہ بہت زبردست ڈارک براؤن کے لائنر ہے چوکلیٹی براؤن آپ سکتے ہیں میں ایک شاو پر گئی تھی وہاں پر مجھے میرے تھا اسی بجولنسی کنسٹنسی ہے بہت زبردست ہے اور اس کو اب جب بھی اپلائے کرتے ہیں آپ کی طرح زبردست آپ کی آئی برو ہو جاتی ہے اور بلکل بھی ایسے فیک نہیں لگتی اور بہت زبردست یہ لگتی آپ دیکھیں جاتے سے مصور بناتی جاری میری آئی برو کی شیپ بھی بہت اچھی ہوگی اور بلکل بھی فیک نہیں لگ رہی ہے اپنی دونوں آئی برو کمپلیٹ پر لیتی اور ساتھ ہی جو میسٹ روز کا کنسیلر اس کو بھی میں نے اپنی اوپر والی آئی برو کے اوپر لگایا تھا جاکہ میری مکمل آئی بیس جونسی وقت کمپلیٹ ہو جائے فلیٹ برش ہے جس کی مدد سے میں اپنی آئی برو کے اوپر بڑا یہ کنسیلر پلائے کر رہا تھا ساتھ ہی وہی ریٹ بیوٹی بلینڈر میں نے لیے جس کے ساتھ میں اس کو اچھے سے ڈیب بیپ پر کر اچھا بلینڈ کر رہی ہوں ساکھے مکمل میری آئی بیس کمپلیٹ ہو جائے ہاں یہ کرنے آپ پر میں نے گلائمرس بیوٹی کا پرائمر لیا ہے ایکپا پرائمر ہے یہ بہت بڑا سی پرائمر ہے جب آپ اس کو اپنی فیس پر اپلائے کر چیزی بار ٹائے کریں گے کیونکہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ کے فیس کے اوپن پورٹ رسم کور ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی بیس پر بیس بناتے ہو تو آپ کی بیس بلکل کریک نہیں ہوتی ہے بہت اچھے سے ازا اسپیشلی جب آپ اپنے لپس کے ساتھ اور اپنی نوز پر بیس اپلائے کرتے ہو تو بہت اچھے سے وہ ٹھائر جاتی ہے جی ہاں اہلے گل کا میں نے ایک کنسیلر لیا ہے یہ براؤن کنسیلر جس کے ساتھ میں اپنے دارک سپورٹ ہیں ان کو کور کروں گی تاکہ جب میں بیس اپلائے کروں تو میری بیس ایک دم بہت اچھے سے نیٹ اور کلین ایک دم اپلائے ہو جائے جی فرینڈ یہاں پر میں نے ایک ٹرائلون ٹی پیٹس ٹک لیا ہے اسٹار نمبر ہے ٹھرٹی سکس اور یہ بلکل میری سکن کے اکارڈنگ سٹک ہے بلکل بیس اپلائے کریں تو آپ کی سکن کے اکارڈنگ سٹک ہے بلکل بیس اپلائے کرو تو صحیح ہوتا ہے کہ آپ کا میک اپ بلکل فیک نہیں لگتا اور آپ کا میک اپ بلکل پرپیکٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کے نیک اور فیس کی ٹون اگیسی ہو جائے جہاں پر میں نے مرکل کا کنسیلر اگل یا جہاں پر میرے ہائی لائٹنگ پائٹ سے بلکل پرپیکٹ کیا تاکہ میرے پیس کی قید پیس اور ہائی لائٹنگ پائٹ تک کر سامنے آ گئے جو دیکھ رہے آپ جو جا میں اپسر اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوتی ہوتیوں کہ جہاں تا ہائی لائٹنگ پائٹ ہے، یا فونتور پائٹ ہے یا کٹ فریس پوائنٹ ہے وہاں اپنے بیس کو یا کونٹور کو کیسے کا سب دائٹ کرنا ساتھ ہی ویڈ جو کی بلنڈ کر لیا ہے تاکہ میرے فیس کی کٹ فریس بہت زیادہ اچھا چھے پرومیلیٹ ہو جائے یہاں پر فرور مارکہ پیس سے میں نے جی اس روز پارڈر کے ساتھ میں نے اپنی ٹوٹل بیس کو دوبارہ سے گینڈ ریسٹ کی ہے تاکہ میرے جو بیس ہے وہ بالکل اگزم بیٹ کے لگا کہ جب بھی آپ اپنی بیس بناتے ہیں اس کے اوپر روز پارڈر اور سیٹنگ پارڈر کچھ بھی آپ کے پاس دینے بھال ہے تو آپ اس کے اوپر اچھے سیپلائے کر سکتے ہیں یہ اکرینٹ یہ 3 in 1 مالا کونٹور بیس کی میرے پاس جو کہ بہت زیادہ میرے پاس کافی عرصے سے چل دی ہے بیسکلی کر میں اپنی کوئی بھی چیز بیس نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہ لونگ لاس چلنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بہت اچھی بیس کی اور اس کے ساتھ نے اپنے کونٹور کر دی ہوں کونٹور بیس کے ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ جہاں سے ہم اس کو کونٹور کرتی جا رہی ہیں میرے پیس کی کٹ کریز اور میرے پیس کی لکڈر ہوتی جا رہی ہے کونٹورنگ کے ساتھ آپ کا پیس کا بہت امپورنٹ پار ہوتا ہے جب آپ کونٹورنگ کرتے ہو تو آپ کا میک اپ آدھے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ آپ دیکھیں میں نوز کے اوپر اس نے اپلائے کیا ہے بلکل میری نوز ایک دیکھر لپ میں آگئی تھی کونٹور جانسی ہوتی ہے جو آپ کے میک اپ کا بہت نیل پارٹ ہوتا ہے ویدہ کونٹور آپ کا میک اپ کسی کام کرنی لگتا کوئی بھی میک اپ کر لیا پارٹی میک اپ ڈرائیڈر میک اپ کچھ بھی آنی تھی جی پھرنڈ یہاں پر میں نے ٹور ٹچ کی پیلیٹ ہی ہے یہ پیلیٹ بہت زیادہ ہے یہ تین ان من کلر کی پیلیٹ ہے اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ زیادہ تر میری ویڈیوز میں بلکل نیٹ ہی کے ساتھ کرتی کیا کہ اس کے بلکل نیٹ فلش ہونا اور مجھے بہت پسند ہے یہ زیادہ نہ جھڑتے ہیں نہ زیادہ مطلب آپ کے فیس کے اوپر ایک جو سٹک ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ جیسے گلگو کٹنی کی ہے اور جہاں جہاں میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں میرے فیس کی جو لوپ کے وہ ڈکرنڈ ہوتی گئی تھی اگر میں نے لوز کورڈر لیئر اپنی آئیز کے مچھے لگایا جب بھی آپ اپنی بیس بنا کے لوپ کو آئیز میک اپ کرنے لگتے ہیں تو لوز کورڈر لازمی اپلائے کرنا بہت سکتا ہے یہاں پر ایکوا کا وائٹ کےک لائن ہے میں نے لیا اس کے ساتھ سے پہلے میں اپنی براؤ گون کو ہائلائٹ کروں گی جب بھی آپ وائٹ کےک لائنٹ ساتھ اپنی براؤ گون کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر ہائلائٹر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے ہائلائٹر کی شائن ایک لوپ بہت ڈیپرنٹ سے خوبصورت ہو جاتی ہے اس کے کےک لائنٹ سے اس کی جو لکت ہے بہت ڈیپرنٹ اور پیاری ہوگی میں نے مفیوکی بیلک کیا ہے بیوٹی فر ایرڈی ویر اس میں سے میں نے بیریگ کلر لیا ہے یہ اپنے اپنے ہائیز میک اپ کو سٹارٹ کروں گی اور آپ دیکھ رہے کہ جب بھی میک اپ کسی بھی انگل سے شروع کرتے ہیں تو اس کی بلینڈنگ اس کی سب سپرن آس کو بہت ضروری ہوتا ہے یہ میں نے الویورٹ شیئٹ کا سب سے پہلے لیا اپنے ہمارکالا اور سب سے ہمیں اپنے ہائیز میک اپلائے کرتے ہوں جیسا کہ آپ لوگ میری پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے رہا گیا کہ آپ نے رہا گیا کہ وہ میک اپنے ہائیز میک اپلائے کرتے ہوں تو یہاں پر میں نے projectزیر اپ کھرید ترین پیالے میں سے سب سے پہلے میک اپنے پیالٹ قرار رہا ہوں تاکہ میری آئیس کی جو فریز ہے وہ بہت زرگرس اور بہت اچھے طریقے سے بہت دے زیادہ تر میری بھینگی اکثر کہتی ہیں کہ ہمیں آئیس کا میک اپ کرنا نہیں آتا ہم جب بھی اپنی آئیس کا میک اپ کر دیں تو وہ آئیس کے باہر چلا جاتا ہے تو جب بھی آپ آئیس کا میک اپ کریں تو سب سے پہلے اپنی آئیس کی جو لائن ہے اس کو ایک سٹیچ کر لیں جس سے آپ کی آئیس کا میک اپ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے ہم جب بیوٹیشن ہوتے ہمیں بھی ایسے کام کرنا آتا ہے ہم کوئی ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے آتے نہیں ہیں اس لئے میں اکثر اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ جب بھی میک اپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سکیچ کرنا آپ سیکھ چاہیں تو اسی ہی ہوتا ہے کہ آپ کو میک اپ کرنے کی کٹ بھی پتہ چل جاتے ہیں اور میک اپ کرنا بہت ایزی طریقے سے آ جاتا ہے اسپیچلی جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو دھیان سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو میک اپ کی ایک ایک پائنٹ ایک ایک چیز بہت اچھے سے سمجھا سکے سیم بیوٹی پیلٹ میں سے میں نے لیا ہے یہ بلیک شیڈ جو براؤن شیڈ میں نے لگایا تھا اس کے کریز کے بلکل نیچے ایک کریز ہول میں نے بنائی تھی جس کے ساتھ میری آئیز کی جو آؤٹر کورنر کی لوگ کیا وہ بہت خصورت اور بہت ڈیپرنٹ لگ جائے اگن میں نے چوکلٹ بلاون سکیٹ بلینٹ کے ساتھ بلینٹ کر لیا أپنی رہیز کی پرانڈ اور بلیکش اور اگن میں نے گولھڈ لیوٹ کی آپ میں نے عس關係 کر کے میکن کونکہ پڑھے یا پر میں نے لن کپ پاٹ مندر ھائیبل کے آسکر partnered بلیکش میں میں اپنے خصودڑیا وہ تم مسکرو Parents جوع میری اگری لنے چکلٹ بلاون سکتہ اپلائے کرتے سے ہر جل لائل لیا کرے تاکہ آپ کا جو گلیٹر ہے وہ اسے دست دک رہے آپ کے فیس کے اوپر ڈسٹ آؤٹ نہ ہو یہاں پر سے ہی میں نے اپنے آئے بول کے اوپر گلیٹر کا اپلائے کیا ضرور ہی نہیں آپ جب بھی گلیٹر اپلائے کریں تو پوری آپ کو بھر لے آپ پوری نہ بھی بھرے تو آپ کا گلیٹر بودھ اچھا لے دے جا جی فرنڈ یہاں پر میں نے ایک وقت ایک لائنر لیا ہے اور آج جو لائنر میں اپلائے کر رہی ہوں اپنے زیادہ ونگ لائنر کے بھی اپلائے کر رہی کیونکہ میری آئس کا جو آؤٹ کورنر ہے وہ بلیک شیٹر آگ بھوپی کبھر دست بناوا تھا اس لیے میں نے ہاں پر آج لائنر کو چھوٹی ونگ دیتی جی فرنڈ تو باری آ جاتی میرے میک اپ کے سب سے فیورر پارٹ کی جو کہ مجھے بہت پسند ہے یعنی کہ ہائی لائٹر یہاں پر میں نے ہائی لائٹر یہ 3D ہائی لائٹر ہے چھوٹی سی باکس میں یہ ملتا ہے مجھے بہت زیادہ اپسرم تھا شاید میں یہاں پر آپ کو دکھانا بھول گئی تھی تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ ہائی لائٹر ضرور دکھاؤں گی تو جب بھی آپ ہائی لائٹر اپلائے کرتے ہو چیکس پر نوز پر آئے براو بون پر اپنی پر تو پرش کو ویٹ کر لیا کریں صرف شکریہ چاکہ آپ کا ہائی لائٹر بہت اچھے سی پرابنیٹ hatM expected آپ جب ہی اپلائے کرتے ہو حائی لائٹر بہت اچھے سی پرابنیٹ ہو جاتا ہے تو عزیف ہیں جب سے آپ کو منہ نے سین بیوٹی پر پر پیدا ہے براونste survived جو میں اپنی آئیس کی میک چ Baekるیا جب ہم اپنی آئیس کی میک چاہیز کیونکہ میری آئیس کی میک اپپ زیادہ کیا ہے لیکنèn Everyone's eyeという جو میک اپ ہے وہ بھی بہت زیادہ سوفٹ میں نے رکھا تھا اس لیے بلکل لائٹ شیڈ یہاں پر میں نے اپلائے کیا آج تو یہاں دیکھیں کہ جیسے 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 ہمیں شیڈ پر اپلائے کرتے جاری میری آئیس کا ٹوٹل لک چینج ہوتا جا رہا ہے کوئی بھی پارٹ آپ اسے نہیں کر سکتے یہاں پر جی پرنٹ یہاں پر باری آجاتے ہیں مین پارٹ کی یو کہ ہے لپسٹک لپسٹک کے بغیر آپ کا میک اپ بلکل کسی کام کرنے ہی لگتا تو یہاں پر میں میرا رکھتے ہو میک یوں لپسٹک 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 ہے رکھتے ہیں اس کے لیٹ پسٹر پہلے میک اور چینج کیا رکھتا ہے تو آج آپ پسٹک ٹاپائے لائٹ کلر نہیں کرو تو تو بہت ہ baptism کیسے لائٹ کلری ہی ہے جو کبھتے ہیں XL کے ساتھے لابے لائٹ کلر کیسوں سے آئیت kijست کا تکٹھ تو تم الجاند ہے جا بطول یہ میک یقفت تکٹھ درستے ہیں وہ ڈاک ہوتے ہیں اور مکسزوں سے ہوتے ہیں وہ لائٹ خیرد ہوتا ہے وہ بڑا پیاد خیرد بن جاتا ہے دارک لائٹ لپس کا تو میں نے وہ میں لپس ٹک اپلائی کی تھی تو یہ دیکھیں آپ کی مکسک کا کلر بہت زیادہ درستے ہو گیا تھا دھو تھی مکس کر کر تو جو کلر مکسنگ ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی آپ کے میکم میں بھی اور آپ اگر کچھ بھی ایسا میکم والا کام کر رہے تو آپ کی کلر مکسنگ بہت زیادہ مائنے ہوتی ہے جی فرینڈ یہاں پر ہے کس بیوٹی کا میک اپ فکسر جس کے تو آپ نے اپنے میک اپ کو فکس کر رہی ہو اور آپ کا میک اپ فکسر بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ نے کوئی اپنے میک اپ کو لاؤنگ لاسٹی رہتنا ہوتا 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 ہے سو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لکھی مجھے کامر میں ضرور بتائے گا اور فرینڈز آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ میرا سنیک پر بھی آئی ڈی ہے فیس بک پر انسٹاگرام ٹویٹر پر بھی میں ہوں آپ مجھے وہاں پر بھی فولو کریں ویزٹ کریں اور فولو کریں اور مجھے کامر میں ضرور بتائے گا کہ میری ویڈیوز اور میرے میک اپ کا لک آپ کو کیسا لگا اور میری میک اپ کی ٹرکس آپ کو کیسی لگیں اور بھی کافی طرح کہ میں فیس کے بارے میں ٹریٹمنٹ اور ہوم ریمڈیز وغیرہ بھی بتاتی ہوں اور وہاں پر بھی مجھے ویزٹ کریں اور وہاں پر مجھے سرچ کریں فولو کریں تاکہ آپ کو ہر میری نئی آنے والی ویڈیو میں آپ کو نیا کچھ سیکھنے کے ملے ٹھیک ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے دعوں میں ضرور یاد اکھے گا بائی